سائے بکی جے سائے بکی جے سائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی ولی کے مزار پر اگر کسی قسم کا غیر شرعی یا جہالت والا کام کیا جا رہا ہے تو اس میں وہ ولی کبھی قابل تنقید نہیں ہو سکتا جیسا کہ اگر خانہ کعبہ میں بدھ رکھ دیا جائیں تو اس میں کوئی نبی یا رسول قابل تنقید نہیں تو جب اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں بدھ رکھ کر بدھ پرستی ہو سکتی ہے تو پھر ان علیاء اللہ کے مزارات پر ہونے والے غیر شرعی عمل ہمیں اتنا کیوں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم ان علیاء اللہ پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں علیاء اللہ کی وفات کے بعد ان پر ترہا ترہا کے بیجہ اعتراضات صرف وہی کرتے ہیں جو محض منگھڑت یا منصوب کرامات کو سن لیتے ہیں اور انہیں کی بنیاد پر اپنا عقیدہ مضبوط کیے ہوتے ہیں اس دورِ بدتمیزی میں اصل حقائق تک پہنچنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے چنانچہ ان حقائق تک پہنچنے میں ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مددکار ثابت ہوگی حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ اولیاء اکرام ہر قوم کو ملاتے ہیں سب کو فیض پہنچاتے ہیں سورج کی طرح چاند کی طرح ہوا کی طرح بارش کی طرح ناظرین اکرام آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ عالمِ ربانی عالمِ حقانی ہیں جیسا کہ ایک نبی پدائشی نبی ہوتا ہے اسی طرح ایک اللہ کا ولی پدائشی اللہ کا ولی ہوتا ہے آپ کا مکمل نام سید عثمان مروندی ہے مگر دنیا آپ کو لال شہباز کلندر کے نام سے زیادہ جانتی ہے آپ کو عثمان مروندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مگر اصل لفظ مرندی ہے مرند ملک ایران کے مشرقی صبح آصر ویجان کا ایک شہر ہے چونکہ آپ کا تعلق اسی شہر مرند سے تھا لہٰذا آپ کے نام کے ساتھ مرندی آتا ہے آپ کے نام کے ساتھ لفظ کلندر بھی آتا ہے اس کا مطلب مختلف اقوال اور روایات کے مطابق الگ الگ ملتا ہے کچھ صوفیہ کے نزدیک کلندر وہ ہوتا ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے ایک گروہ کے مطابق کلندر وہ ہوتا ہے جو مجرد زندگی گزارے اور راہِ طریقت پر قائم رہے کچھ اقوال کے مطابق کلندر اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت ہے جو مخصوص مقامات پر ہوتی ہے اور اپنے حصے کا کام سر انجام دے دی ہے ناظرین اکرام حضرت عثمان مرندی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پدائش مختلف ہے مگر کافی تحقیق کے بعد جمہور کا جس پر اتفاق سامنے آتا ہے وہ یارہ سو اٹھتر عیسوی بمطابق پانچ سو تہتر ہیجری ہے آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ایک قبیلہ ازبک میں پیدا ہوئے زیادہ تر کتب میں آپ کی تاریخ وفات بارہ سو چوہتر عیسوی ملتی ہے اس کے مطابق آپ نے ستانوے سال عمر پائی آپ کے والد گرامی کا نام سید قبیر الدین جعفری رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے اباؤ اجداد پہلے عراق میں آئے پھر وہاں سے مشہد اور پھر مرند آ گئے اور یہیں سید اسمان مرندی رحمت اللہ علیہ المعروف لال شہباس کلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی آپ کے والد بڑے زاہد و عبد اور باق نفس انسان تھے آپ کی والدہ مرند شہر کے حاکم سلطان شاہ کی بیٹی تھی جن کے نکاح کی بشارت حاکم مرند کو خواب میں ہوئی تھی کہ اپنی بیٹی کا نکاح سید قبیر الدین جعفری سے کرو آپ نے ابتدائی تعلیم والد گرامی سے ہی حاصل کی اور قرآن مجید بھی حفظ کر لیا پھر مرند کے تمام مشہور مدارس سے علم حاصل کیا آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی کہ آپ کے والد انتقال کر گئے اور اس کے دو سال بعد ہی آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں والد اور والدہ کی انتقال کے بعد آپ نے مرند سے کوچ کیا اور بغداد تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی بغداد پہنچ کر آپ نے مزید علم حاصل کیا عربی فارسی سرف و نہا اور قرآن و حدیث کے علم میں مہارت حاصل کی اس کے علاوہ علم لسانیات یعنی زبان کے علم کے آپ بہت ماہر تھے آپ کو ترکی فارسی عربی سندھی سنسکرت اور اس کے علاوہ کئی زبانیں آتی تھی حصول علم کے بعد آپ کو تصوف اور راہ سلوک کا اشتہاق پیدا ہوا جو کہ اللہ کی طرف سے تھا کیونکہ رب زلجلال نے آپ کو مخلوق کے لیے حیدائت و خدمت کا چشمہ بنانا تھا اس اشتہاق کی وجہ سے آپ اولیاء اللہ کی تلاش میں رہتے اور اکثر مزارات پر حاضری دیتے ایک بار آپ امام موسیٰ قازم رحمت اللہ لے کے مزار پر دعا پڑھ رہے تھے کہ وہاں حضرت ابراہیم کلندر کربلائی رحمت اللہ لے آن پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی فرمایا بیٹا تم سید ہو آپ نے فرمایا جی ہاں حضرت ابراہیم کربلائی کہنے لگے سید تم سے ملاقات کے لیے بڑا انتظار کرنا پڑا فاتحہ پڑھ لو اور جلدی سے میرے ساتھ چلو وقت بہت کم ہے اور تمہیں ساری امانت سونپنی ہیں تاہم آپ ان کے ساتھ ہو لیے اور حضرت ابراہیم کربلائی رحمت اللہ لے کے ہاتھ پر باعد کی چند روز آپ کے پاس رہے اور خرقہ خلافت حاصل کیا اس کے کچھ ہی روز کے بعد ابراہیم کلندر کربلائی رحمت اللہ لے کا انتقال ہو گیا انتقال سے پہلے آپ نے لال شہباز کلندر رحمت اللہ لے کو وسیحت کی کہ میری تجہیز و تقفیم کے بعد تم سید جمال الدین سوجی کے پاس چلے جانا وہی تمہاری تکمیل کریں گے لہٰذا آپ وضیعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سید جمال الدین سوجی کی تلاش میں نکلے آخر ایکار آپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے دیمیات شہر میں پہنچے وہیں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ناظرین اگرام دیمیات شہر قاہرہ سے تقریباً دو سو کلومیٹر شمال کی جانے دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے تاہم آپ نے کافی وقت جمال الدین سوجی رحمت اللہ لے کے پاس گزارا پھر تکمیل کے بعد آپ حج کے لئے روانہ ہوئے آپ نے تقریباً یارہ سے بارہ مہ کا عرصہ مدینہ شریف میں گزارا حج کے سفر کے دوران آپ نے کئی اولیاء اکرام سے ملاقات بھی کی اور فیوز و براقات حاصل کیے پھر واپس آپ بغداد میں تشریف لے آئے پھر یہاں سے دوبارہ سفر کا آغاز کرتے ہوئے آپ صبح بلوچستان کے زلہ مقران کی تحصیل پنجگور میں قیام پسیر ہوئے یہاں بھی آپ نے تبلیغ کا کام برپور کیا اور بہت سے بلوچی آپ کے قیام سے فیضیاب ہوئے اور دینی اسلام قبول کیا پھر وہاں سے آپ منگو پیر میں آئے اور یہاں ایک پہاڑی کے اوپر آپ نے چلا کاٹا پھر اس کے بعد آپ ملتان تشریف لے آئے ناظرین اکرام ملتان شہر اس وقت علم و صاحب علم کی قدردانی میں مشہور تھا یہاں آپ کی ملاقات حضرت بہاود دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی کچھ لوگ آپ کو بہاود دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مرید سمجھتے ہیں مگر تحقیق کرنے پر یہ بات کہیں نہیں ملتی اس کے بعد آپ سہون تشریف لے آئے سہون جس کو سہون بھی کہا جاتا ہے یہاں قیام کے دوران بھی آپ کئی بار ملتان تشریف لے آیا کرتے اور بہاود دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس قیام کیا کرتے یہ آپ کی ان سے محبت اور دوستی تھی آپ کی ملاقات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے بھی ہوئی آپ نے کی دورے کیے سہون شریف کے ریلوی سٹیشن کے جنوب میں ایک بلند بہاڑ ہے جہاں غار کے اندر آپ نے چلہ کارڈا تھا اسی طرح سہون کے ریلوی سٹیشن کے قریب آپ کے نام سے منصوب ایک لال باغ بھی ہے سہون میں جب آپ نے قیام کیا اس وقت وہاں زیادہ تعداد ہندوں کی تھی اور فہاشی اور جرائم بہت زیادہ تھے ہندوں کے راجہ جیر کی حکومت تھی ناظرین اکرام آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آپ نے سہون میں بازار حسن یعنی فہاشی کا جو اڈہ تھا اس کے بالکل سامنے ڈیرہ لگایا آپ کے ساتھ درویشوں کی پوری جواد تھی آپ کی خیمزن ہوتے ہی بازار حسن میں آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی پھر وہاں آنے والے لوگوں نے تواعفوں کو بتایا کہ ہمیں یہاں داخل ہوتے ہوئے حیبت ہوتی ہے جب سے یہ مسلمان مسافر یہاں آیا ہے ہمارا یہاں آنا محال ہوتا جا رہا ہے مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے دل اس قدر کیوں حیبتناک ہوتے ہیں چنانچہ بازار حسن کی تواعفوں نے سیون کے حاکم راجہ جیر کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اگر یہی حال رہا تو جو ٹیکس تم ہم سے لیتے ہو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ ہوگی اور ہمارا دھندہ بھی بند ہو جائے گا تاہم ہر صورت مسلمانوں کی اس جماعت کو بازار حسن کے سامنے سے فوراں اٹھایا جائے یہ خبر سنتے ہی راجہ جیر نے فوراں اپنے سپاہی بھیجے کہ جاؤ اور جس طرح بھی ہو سکے اس مسافر کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو وہاں سے اٹھا دو اور اگر وہ مضمت کریں تو ان کو خوب مارو تاکہ وہ وہاں سے اٹھنے پر مجبور ہو جائیں جب سپاہی اس نیت سے آپ کے پاس آئے تو جو ہی آپ کی خیمہ میں داخل ہونا چاہا سب کے پاؤں شل ہو گئے اور کسی کے اندر ہی جرت پاکی نہ رہی کہ اپنا پاؤں زمین سے اٹھا سکے جیسے ہی وہ واپسی کا ارادہ کرتے تو ان کے پاؤں ٹھیک ہو جاتے وہ تمام سپاہی اس بات سے بہت خوفزدہ ہوئے اور فوراں واپس جا کر سارا ماجرہ راجہ جیر کو بتایا پھر اس کے بعد بھی راجہ جیر نے کئی حربیں استعمال کیے مگر اس کی ایک نہ چل سکی آخر پریشان اور مایوس ہو کر راجہ نے اپنے دربار کے سارے نجومیاں کٹھے کیے اور ان سے اس مسلمان مسافر یعنی لال شہباز کلندر رحمت اللہ لے کے متعلق پوچھا سب نے اپنا اپنا حساب لگایا اور راجہ کو بتایا کہ یہ وہی شخص یہاں آن پہنچا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا اور دین اسلام یہاں غالب ہوگا لہٰذا ایسا ہی ہوا کچھ ہی عرصہ میں راجہ اور اس کے تمام تر حکومت جاتی رہی اور لوگ جوگ تر جوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے بزار حسن کو گرا دیا گیا اور وہاں نئی امارتیں تعمیر کی گئیں ناظرین اکرام اولیاء اللہ ظاہری علوم افنون پر عبور حاصل کرنے کے بعد اپنے لئے مشکل راستہ چنتے ہیں جبکہ ایک دنیاوی عالم علم حاصل کرنے کے بعد اپنے لئے آسانی کا راستہ تراش کرتا ہے تاکہ باقی کی زندگی آرام و سکون سے گزاری جا سکے یہی فرق ہوتا ہے علماء ربانی اور علماء دنیا میں ہندو حکومت ختم ہونے کے بعد آپ نے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا اور خود اس مدرسہ میں پڑھایا کرتے آپ سرف و نحف قرآن و حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے آپ نے سرف و نحف اور دوسرے کئی مضامین پر کتب بھی لکھی ہیں مدرسہ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغ کا کام بھی جاری رکھا آپ کے پاس ہندو سکھ مسلمان اور دوسرے مذہب کے لوگ سب ہی آیا کرتے تھے جب کوئی بیمار آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے یوں مخاطب ہوتے اور کہتے کہ اے بیماری میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اسے چھوڑ دے بس آپ کے اتنا کہنے سے ہی وہ بیمار تندرست ہو جادا کے بھی دیتے اور جب بیمار وہ پانی پیتے تو صحتیاب ہوتے ایک بار سندھ میں کہت پڑ گیا تو لوگوں نے آ کر آپ سے التجا کی کہ اللہ سے دعا کیجئے آپ نے کھولے میدان میں نکل کر اللہ کے حضور دعا کی ابھی آپ اس میدان میں ہی تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئے اور ندی نالے پانی سے بھر گئے آپ کی ملاقات کے لیے دور دراز سے بہت سے اولیاء کرام بھی آتے اور آپ بھی اولیاء اللہ سے ملنے کا شوق لیے سفر کیا کرتے تھے کئی بار آپ پر جذب کی کیفیت تاری ہوتی آپ جہاں کہیں دل کرتا راستے یا گلی میں بیٹھ جاتے اور گلے میں وہ پتھر ڈال لیتے جو آپ کو کلندر کی امانت سومتے ہوئے مرشد کی طرف سے دیئے گئے تھے سندھ میں امنہ محبت اور رواداری کا پیام عام کرنے والے اسپوریا نشین کو کیا گیا آپ نے تقریباً ستانمے سال عمر پائی جس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ آپ کی قبر بنا دی گئی سیون کے حاکم ملک اختیار الدین نے آپ کا مزار بنوایا آپ کا مزار پہلی بار تیرہ سو چھپن عیسوی میں بنایا گیا مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور کے آخری حکمران مرزا جامی بیگ نے آپ کے مزار کی توسیع کی یارہ سو تہتر ہجری میں سندھ کے ایک خاندان نے آپ کے مزار کے سہن میں پتھر لگوایا اور بلند دروازہ بنوایا شاہی رانگ کی دور میں دو دروازے توفہ میں دیا گئے جن پر سونے کے پانے کا کام کیا گیا تھا ان میں سے ایک دروازہ لال شباز کلندر رحمت اللہ علی کے مزار میں لگایا گیا اور دوسرا دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علی کے مزار میں لگا دیا گیا آپ کی قبر مبارک کے گرد چاندی کی چالی لگائے گئی ہے آپ کا عرص اٹھارہ شبان سے اکیس شبان تک ہر سال منایا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں خلقت آپ کے عرص میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے حصے کا فیض لے جاتی ہے